آج کے ہمارے میں مانتے ہیں پرسنل ٹرینر آف دے ایکٹرز ان دے لیجنڈز آف مولا جیٹ اور ٹرانسفرمیشنل سپیشیلسٹ ہم نے ان کے ساتھ باڈی بیلڈنگ، ویٹ لفٹنگ، ریزسٹنس ٹریننگ، پاور لفٹنگ، سپلیمنٹیشن، ڈائیٹ، ویٹامنز کیا ہوتے ہیں اور کاربز اور فیٹس اور پروٹینز، مایکروز اور مایکروز کے بارے میں بات کی اس کے علاوہ آج کے پاڈکاسٹ میں ہم نے مینلی ہوت پر بات کی مردانگی جس کو بولتے ہیں کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ منٹلی اور فیزیکلی کیوں ٹف نہیں ہیں اور کس طرح ان کو ٹف بنایا جا سکتا ہے اور کتنا ضروری ہے آج کل کے دور میں جبکہ ٹکنالوجی اور ڈیجیٹائزیشن اتنی ہو چکی ہے کہ منٹل فٹ رہنے کے ساتھ ساتھ آپ کو جسمانی طور پر بھی بڑا فٹ رہنا پڑتا ہے اور جسمانی طور پر فٹنس کے اثرات آپ کی منٹل ہیلتھ پر کیا ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کی حسام بھائی کی جرنی ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کی تو میں امید کرتا ہوں جتنا میں نے اس کنورسیشن کو انجوائی کیا آپ بھی کریں گے حسام بھائی بہت بہت مبارکو آپ نے جن مووی ایکٹرز کو ٹرین کیا تھا فلم بڑی زبردست جاری ہے میں بات کروں گا ہم دوستوں نے خود جا کر دیکھی سینما میں اچھا میں نے اس کیا نہیں دیکھتا جو آپ کے ٹرین کردہ دو فوات خان کو آپ نے ٹرین کیا تھا ہمزہ آباسی بوٹھ اپنے ایکٹرین کیا تھا جو ان کی ٹریننگ اور ٹرانسفرمیشن تھی بڑے بلکی بڑے حلک تو نہیں کہیں گے اتنے بھی بلکی نہیں تھے اگر آپ نے نوٹس کیا ان کا جو کوسٹیوم تھا یس that was designed in a way to make them look بلکی I mean I can make you look bulky right now and I can make you look skinny in the next 5 minutes depending what I give you to wear تو یہ چھوٹے موٹے ٹرکس ہوتے ہیں اتنے بھی نہیں تھے but they got what they wanted تو کتنی محنت گئی تھی ان کو ٹرین کرنے میں دیکھیں فواد بھائی ہوں حمزہ بھائی ہوں یا کوئی بھی میرا نورمل خینڈ ہوں محنت سب کی ویسی ہوتی ہے ان کی اس لی بھی زادہ تھی کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم تھا how months how many months I mean give or take 2-3 months maybe تو اس کے نا کافی ان کو بھی میں کافی کمنٹ کرتا ہوں اور ہر سیشن کے بعد کرتا بھی تھا but اب چونکہ ڈائریکٹر کے ایک اپنی رسٹرکشنز تھی جو کہ ایٹسل ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ابھی تک میں نے پہلے کسی میں یہ پلاٹ فارم پر یہ بات نہیں کی خیر دے ریلائزت ایمسلو لیکن ایسا جب پروجیکٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو ایک فیزیکل ترانسومیشن سے گزر نہ ہو تو you have to give it respect that respect was not given آپ چھے آٹھ مہینے کم از کم ایسے رول جب آپ نے ویجولائز کیا اور آپ کو پتا تھا کہ یہ دو میرے لیڈز ہیں فائنلائز ہو چکے ہیں تو you should have started working on the look at least 6 to 8 months before that اور یہ ہم سب uniformly مانتے ہیں حمزہ بھی مانتے ہیں فواد بھی مانتے ہیں بلال بھائی مانتے ہیں we all know this but we had no other choice اب ایک چیز ہوگی سو ہوگی now we did what we could in the time that we had so I think we managed الحمدللہ we did a pretty good goal کے آتا ہے جو normally آپ اگر Bollywood یا جو Hollywood میں دیکھتے ہو shredded look achieve نہیں نہیں shredded look تو achieve کرنا ہی نہیں تھی that was not the point at all it was just to look menacing big muscular and menacing see the film is not a modern day film it's a medieval time film کافی پیدے وقت کی film ہے تو اس میں آپ کے جو physique تھے اس time کی they were not waxed chests and tanned and you know six pack abs نہیں ہوتے تھے they were warriors basically the warrior کی physique اس وقت کی جو standards سے اس حساب سے was the same as you saw in the film bulky and physically dominating and that's الحمدللہ I think that's what we achieve if you were to to say کس نے زیادہ منت کی دونوں کریکٹرز because to be frankly honest with you to be frankly honest with you after watching the movie Fawad played very well he did his best but somehow Hamza بھائی کا جو role تھا that was like fabulous that was like fantabolistic میں اس کو کہوں گا مسمرائزنگ ان کی آواز سے لے کر ان کے ایکشن سے لے کر the way he deliver his dialogue was really something that I haven't seen in a very long time both in both cinemas میں صرف پاکستانی cinema کی بات نہیں کر رہا بلکہ even normally we compare to Bollywood as well so he was like really bang on it تو ان کا جو role تھا somehow مجھے لگا کہ انہوں نے بھی فٹنس میں کوئی زیادہ محنت کی ہوگی جس طرح انہوں نے اس role کو ڈیلیور کرنے میں محنت کی ہے since you being their personal trainer تو آپ کو زیادہ پتا ہوگا تو how would like their work attitude their fitness work out attitude دیکھے ابھی جو آپ نے مثال دیئے وہ acting prowess کی مثال دیئے that's you talking about دیالوگ ڈیلیوری and all that has nothing to do with the training aspect of it جو اب ان کی acting اور آواز سے ان کی محنت کا کوئی جوڑ نہیں ہے بہت وقت very hard ہے اور اگر زیادہ گرہ پوچھے میرا زیادہ وقت گزرا اور زیادہ میری بورنگ ہوئی مطلب to be very honest it was with فواد بے پلس رمیمبر ہی ڈیابیٹک اس وی آواز ان کی محنت ڈیابیٹی 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 ان کی مطلب his body does not produce ڈیابیٹی at all ان کو میں زیادہ اس چیز پہ ڈیابیٹ دوں گا کیونکہ it's not easy at all ہمیں اپنا جو training schedule ہے وہ بہت change کرنا پڑتا تھا depending on his blood sugar levels and how he would be feeling right i could not take him for a session till he was 100% on all the markers that i had in mind for him sleep diet rest blood sugar levels تو محنت دونوں نے کی لیکن فواد بھی چونکہ وہ ڈائیبیٹک ہیں تو انہوں نے ان کی محنت کو میں زیادہ داد دیتا ہوں اور میرا وقت بھی زیادہ ان کے ساتھ ہی گزرا and you know if you ask me i would give him more credit کیونکہ انہوں نے ڈائیبیٹیز کو overcome کرتے وے in a sense فواد بھائی is as a human being as a friend as because آپ نے میری خیال میں تین چار مہین ہیں ان کے ساتھ فواد بھائی سے میری جو بورننگ ہے بڑے بھائی ہیں میرے جب میں لہور جاتا ہوں انہوں نے ہمیشہ مجھے پیار دیا میرا کھانا ان کی طرف ہوتا ہے میں آپ کو ہم کھانا ساتھ کھائے کرتے تھے جب جب میں ان کے گھر جاتا تھا تو کھانا ہمارا ساتھ ہوتا تھا تو انہوں نے اور صدف بھابی نے ان کا کھانا تیار تھا تو غالباً انہوں نے میرے لئے باہر سے کچھ آرڈر کیا ہوا تو میرا آرڈر آج اور پھر ہم مل کے کھانا شروع کرے تو مل کے کھانا شروع کرے میرا آرڈر آئے گا میں کھا لوں گا تو انہوں نے کہا نہیں جب تک آپ کا کھانا نہیں آئے گا we will not start ان کا کھانا تندہ ہو گیا لیکن they waited for my order to come جو انہوں نے بڑی محبت سے برگر تھا لیکن انہوں نے کھانا شروع بڑا گھل مل کے رہتے he's reserved but once you know آپ ان کے دوست بن جاتے ہو یا you hold a special position in his life پھر ان کے آپ کے ساتھ کوئی holds barred نہیں ہوتا تو بھائی چارے میں فواد بھائی سے میرا سیاد ہے جو کھانا کھانے گئے برگری کیوں انہوں نے مگوایا تا اپنی محبت سے میں نے تو نہیں کہا انہوں نے ان کو شاید کوئی چیز پسند جو if i were to ask you normally being someone in this industry the fitness industry the body building industry the weight resistance industry and being bulky as you are تو normally لوگ کو لگتا ہے کہ آپ جو ہیں آپ کی ڈائیٹ بڑی جو ہے ہیوی قسم کی ہوتی ہوگی جو میکروز وغیرہ ہوتے ہوں گے تو you will be like because آج recently i don't know if you know this guy on tiktok but رضا بٹ ہے یا کون ہے he is 6 foot کا 127 kg something like that اور آج صبح ہی میری سامنے سے ان کی ویڈیو گوزری ہے دن کا دو کلو دود دو کلو گوشت اور پتہ نہیں کتنی روٹیاں اردو پوائنٹ والوں نے ان کے ساتھ انٹریو کیا ہوا تھا and he was بلکی as hulk اگر آپ اس کی فیزی کو دیتے تو آپ کو گجر والا گجر والا کے تھے he was like a maniac ریسلر کسم کا ہیوی کسم کا مجھے بتا نہیں ہے وہ کون ہے یا ان کا گول کلو گوشت میک سنس دیکھیں everything آپ جو چیزیں جو آپ کو the ones that make sense to you might not make sense to me اگر میں آپ کندے پر 200 کلو ڈالوں اور آپ کون بیچے زمین تک جا کے سکوٹ کرو آپ کو گئی بیمکوف آنہ کرتا ہے yes but اگر آپ میرے سے پوچھے میں کہوں گا that's very exciting let's do it I don't know what his goal is I've never seen the gentleman but you know unless I don't know what his goal is I cannot really comment on what he's doing but if he can achieve this food it depends I don't know what the goal is I don't know the gentleman but you don't think that eating so much protein eating so much don't you feel like our medical community is especially that you will you where will get for the maximum amount of time you can eat you don't eat you don't 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 بعد میں ان کی ریسرچ ہے نہیں یہ تو گوڈ کولیسٹرول ہے تو ایج ڈیل کے لیے بہت اچھی چیز ہے تو دیزی سرچز کم ان گو رہی بات کارڈیولوجس کی اور ان کی اپنی دیکھیں بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے دیر میڈیکل ایسپیرٹ سائیڈ آم ایسی کوئی سیٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا جس پہ کارڈیولوجی بہلے ہمارے جو بھائی ہیں ڈاکٹر حضرات ان کو برا لگ جائے لیکن اگر آپ کا گول مسل بیلڈ کرنا ہے تو آپ کی ڈائیٹ ایک ایوریج انسان جیسے کیسے ہو سکتی ہے does that make sense to you پانچ کنال کا گھر بنانا ہے یا پانچ مرلے کا بنانا ہے سیمٹ میں تو فرق ہوگا نا تو اگر ایک ایتلیٹ ہے جو جم میں جا کے دیکھیں جم میں جا کے آپ مسل بریک ڈاؤن کرتے ہو آپ بناتے نہیں ہو you break ڈاؤن your مسل اس کو پھر آپ ریپیر کرتے ہو اپنے ریسٹ و ڈائیٹ کی throw so if he has a particular goal in mind ایک particular look پہ جانا چاہ رہے تو اس حساب سے ان کو اتنا کھانا پڑے گا اس کے لیے جائز ہے جو جو پاکستان کی mental society ہے جہاں پر ہمارے doctors اور جو کے fitness industry ہے بہت بڑا gap ہے ایک طرف ہمارے جو trainers یا جو ہمارے mentors ہوتے ہیں جم میں وہ کہتے ہیں آپ جو ہیں یہ یہ ڈائیٹ لیں آپ صبح یہ کھائیں بارہ بجے یہ کھائیں دو بجے یہ کھائیں آپ کو daily اتنے gram protein required ہوگی آپ کو یہ chicken کھانا پڑے گئی یہ on the other hand side جب آپ آتے ہو نا اور کوئی بھی ڈاکٹر آپ آپ کی یہ ڈائیٹ دیکھتا ہے تو وہ تو کہتا ہے یار آپ آپ تو جو آپ کے arteries کے اندر جو کہ cholesterol ہے یا جو plaque اس کو بولتے ہیں یہ اگر آپ کی یہی ڈائیٹ رہی تو بہت تیزی سے بڑھ جائے گی اور آپ کیوں اپنے ساتھ زیادی کر رہے تو ہماری یہ دونوں جو وہ ہیں جو ایک domains ہیں ان میں اتنا تضاد کیوں یہ بات تو میں آج پہلی بار سن رہا ہوں مطلب since i can remember میں نے مطلب i have lots of doctor friends myself مطلب medical community میں اور میں we have always been together میرے بہت سے دوست پاکستان کے بڑے well-known doctors میں آتے ہیں یہ بات آج میں پہلی بات سن رہا اب اسے ایک typical meal plan لیتے ہیں ناشتے میں اگر آپ جوگا دلیا اور انڈے کھا رہے ہیں اس سے اچھا nutritious breakfast کیا ہو سکتا دوپہر میں اگر آپ salad کھا رہے ہیں what's wrong in that i think that's the best thing you can have meal number three کے طور پہ آپ grilled chicken کھا رہے ہیں what is the problem dinner میں اگر آپ fish کھا رہے ہیں what is the problem this is a typical diet plan جو میں اپنے clients کو دیتا ہوں تو یہ بات تو آج میں پہلی بات سن رہا ہوں کہ doctors کہہ رہے ہوں گے یہ شاید آپ جو بات کر رہے ہیں یہ probably پہلوانوں کے لیے آپ کر رہے ہوں گے جو مکھن زیادہ کھاتے ہیں یا دو دو کلو بادام کھا رہے ہیں شاید ان پہ یہ بات اپلائے ہوتی ہو لیکن fitness اور ہمارے جو trainer برادران ہیں کیونکہ ہم سارے you know we are ایک دو پاکستان میں ہے بھی تھوڑے تو ہم we are very close together جتنے ہمارے trainer حضرات ہیں میں جب travel کرتا ہوں اس particular شہر کے trainers مجھ سے ملنا آتے ہیں ابھی جیسے میں سیلکورٹ میں تہودر کے trainers آئے مجھ سے ملاقات کی انہوں نے اسلامباد والے ویسی ہم لوگ سارے آپس میں دو سے آ رہے ہیں تو مجھے میں سب کے کام سے بھی مجھے سب کے کام کا بھی پتہ ہے اور آپ جب ملتے ہو بیٹھتے آپ کو پتہ چل چاہتا ہے clients کے ذریعے کی کون سا trainer کیا کام کر رہا ہے کس طرح کر رہا ہے تو ہمارے جو training panel ہے I think the whole community owes them انہوں نے اگر آپ کو salad پہ لگا رہے ہیں اور انڈے پہ اور دھلیے پہ لگا رہے ہیں تو اس پہ تو ڈاکٹر حضرات کو ان کو میڈل دینا چاہیے I said then then again I'm talking about you're talking about extreme diets ہماری جو diets ہیں یا جو آپ دیکھیں آپ خود بھی gym کرتے ہیں you don't train under a trainer وہ آپ نے بتایا ہے لیکن آپ خود بھی gym کرتے ہیں یا آپ کے چلے کوئی دوست ہوں گے جو کسی trainer کے انڈے train کرتے ہوں گے ہر trainer کی approach ایک balance diet پہ ہوتی ہے trainers تو بلکہ آپ کو oily چیزیں کھانے سے process food کھانے سے منہ کرتے ہیں تو how can a doctor have a problem with that this is the best diet and the most balance diet جو آپ کھا رہے ہو میرے سارے clients ہیں ہم in fact we have numerous cases myself included ہم لوگ آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ before and after جب کوئی ہمارے پاس ایک برے lipid profile کے ساتھ آتا ہے یہ elevated LFTs کے ساتھ آتا ہے یہ elevated RFTs کے ساتھ آتا ہے دو تین مہینے کی training کے بعد ہم جب ان کا repeated test کراتے ہیں ماشاءاللہ the results have been phenomenal ہو دی آج کی بات نہیں یہ 10-12 سال سے یہ چیز چلتی آ رہی ہے تو جو آپ جن بات کر رہے ہیں غالباً you're talking about people who have probably taken it to an extreme وہ body building نہ آتا ہے not not just extreme but I'm talking specifically about those trainers جن کے پاس جو ہے نا جس طرح آج کل fitness industry میں certification کر ہو جانے بلکہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو باقاعدہ masters میں اس کی ڈگری لے رہے ہیں اس کو پڑھنے ہیں as a career right but versus I'm talking about most of the trainers not in the big cities جو کہ آپ کو کہتے ہیں yes yes then from that perspective ڈاکٹر حضرات کو یہ لگتا ہے کہ these trainers جیجے اور ایسے ہیں کافی individuals ہیں جنہوں نے یہ ایسی چیزیں کر کے جو کافی کافی کام خراب کیا ہوئے اور they've put a very bad light on the trainers who are doing a good job but then again I do not blame the trainers for that I blame the client for ڈاکٹر دیکھیں آپ کی اپنی بھی ایک اللہ نے آپ کو عقل دی ہے سمجھ دی ہے اپنی ایک تھوڑی ریسرچ بھی کر لو ابھی دیکھیں فور اگزامپل ہم نے کوئی مووی دیکھنے جانا ہو کہ بک پڑھنی ہو کہ کھانا کھانے جانا ہم اس کی ریویوز پر اچھا خاصا ریسرچ کرتے ہیں ایسا یہ ہم نے کہیں ائرلائن بھی استعمال کرنی ہو بھی آسک اراؤنٹ کہ بھائی ہم یہ گاڑی خریدنے لگے ہیں فون خریدنے لگے ہیں کتنا پوچھتے ہیں ہم لوگ تو اس طرح I think تھوڑا سا آپ کے اوپر as an individual یہ بات بھی فرض ہونی چاہیے کہ آپ پتا کرو کہ اس ٹرینر کا عقل دیشن کی ہے اس کا مطبع experience level qualification ہے کی نہیں ہے آپ اپنا جسم اس کے حوالے کر رہے ہو that's not a joke so you have to be very smart about it and if you're not then you know there's a price to pay for that I know a lot of great trainers that applies to everything I mean that applies to the medical field that applies to you know judiciary the law enforcement it applies everywhere you have good eggs and bad eggs everywhere don't you but I feel like جو میں نے دیکھے ہیں جو کہ بڑے اچھے ٹرینرز ہیں somehow تھوڑے سے سینئر ہیں شاید سوشل میڈیا سے اتنے ریلیٹ نہیں کرتے یا ڈیجیٹلی وہ اتنے سکل فل نہیں ہے جس طرح آپ کے case میں you have amazing profile on instagram and facebook جہاں پر آپ اپنے work out share کرتے ہیں اپنے clients کے ساتھ جو آپ ایک ایک process سے ان کو گزارتے ہیں you share that journey جس طرح آپ نے جو مووی ریلیزی اس کی آپ نے struggle کا ذکر کیا by mentioning کہ you work with them and this آپ نے پھر ایک انٹرویو کیا podcast پہ آپ آئے تو how many trainers can use the platform that social media platform to tell about their work i know جب میں پیشاور میں ہوا کرتا تھا and there is this amazing guy like experience آپ کے title نہیں ہو جہاں mr. اسلام آبا mr. pakistan they have won that but they are not familiar with the technology تو جو مجھے اگر وہ title holders ہے تو experience آپ کے perspective سے کہہ رہے ہیں experience of what experience of being in the game know the game they have tested and tried for themselves and their clients میں نے last time بھی podcast میں کہا تھا کہ being a multiple title winner has nothing to do with you being a good trainer these are two entirely different things تو وہ title holders ہیں that's very good mashallah ان کو ترقی دے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ necessarily they're a good trainer so these are two very different examples then how would you know what are some of the criteria جس طرح آپ کہتے جب ہم کوئی مووی پہ دیکھتے ہیں کہ we should watch that movie you watch the transformations آپ دیکھتے ہیں کہ اس trainer کے camp سے transformations کتنی نکلی اور word of mouth دیکھیں آپ instagram کو بھی سائٹ پہ کرتے ہیں facebook کو سائٹ پہ کرتے ہیں twitter ہر social میڈیا handle کو سائٹ پہ کرتے ہیں کیا آپ word of mouth کو ڈیفیٹ کر سکتے ہو if a friend of mine come over to me and say دیکھو یار آج سے چھے مہینے پہلے میں کیا تھا آپ میری فیزیق دیکھو and I train with that word of mouth right obviously I will consider that insta اور facebook سے زیادہ بڑا میڈیم ہے marketing at least for میں ہمیشہ ہونے چاہیے پھر بے شک آپ کے insta پہ followers ہوں نہ ہو followers کھون صحیح ہو آج کل you pay and you get followers this should never amount of followers should never be a criteria آپ کا کام کیسے آپ کام 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 میار کسے وہ جدر تک جس سننا ہوتا اور آپ کھوج نا ہوتا وہ آپ تک پہہنچ جاتا ہے so آپ کام کام آپ پہنچ 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 کیسے میں کام برابر ہو جاتا ہے and that is my unique selling point I care for them I cry with them I laugh with them and I care for them genuinely care for them to a point that I get attached to them and they get attached to me چلے گئے and I do not know you after that I love them with all my heart I know their personalities I know their strengths I know their weaknesses they're an open book to me so my bond is my unique selling point I love them I care for them and their family to me you mentioned that you have word of mouth or testimonials or this determining that you have won the title and you are the right guy to train me for example then other than the transformational studies you have to transform right so if you have a title or not how do you understand multiple people's body multiple people with different genetics that is a very very good question see it's a very good question through trials and errors which you have initially learned every job like if you are such a good mashaAllah speaker you are podcast and you are very seasoned I have to teach you and I really loved the way you articulate a conversation it took time right it didn't happen over yeah maybe there was a time when you were an introvert you wouldn't talk to people now mashaAllah you established yourself through years and years of practice and you know keeping your ears open and keeping your mouth shut something our youth has a very big problem with ears open mouth shut it's our youth that's something they need to work on so when you work time you give time you give time you give time you give time you learn then why you don't establish yourself yes your shock is very important training or if you look at اگر آپ کو زبردستی ادھر بٹھایا جائے تو وہ آپ کی conversation سے پتہ چل جائے گا you're not really into it آپ بیٹھے ادھر ایک آپ کا skill set ہے آپ مجھ سے questions کر رہے ہو we are having this beautiful conversation is because you enjoy what you do 100% and it reflects so if you enjoy what you do اگر آپ genuinely کسی کا خیال کرتے ہو آپ کے دل میں وہ چاہت ہے اس انسان کے لیے کیا ہے اس نے میرے سپورد اپنا جسم کی ہاتھ تھامو اس سے 3-4 refs اور نکلوا تو جب تک آپ کے اندر وہ شوق نہیں ہوگا وہ ذوق نہیں ہوگا وہ ہمدردی اور وہ پیار نہیں ہوگا اپنے client کے لیے آپ as a trainer آپ fail ہو جاؤ گا پتہ چل جاتا ہے bonding نہیں ہوگی تو آپ training کر ہی نہیں سکتے it's such a difficult thing to do by bonding you means listen to their stories how was your day to day کیوں تم آج اتنے off لگ رہے ہو کیوں تم میں وہ energy پڑوسیوں کی جیسے حقوق ہوتے ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ پڑوسی کی گھر آج کیا پک ہے ہمارا جو کھانا بنتا تھا وہ ادھر جائے گا ان کا جو پکا ہے وہ ادھر آئے گا ایک informality تھی جو کہ بڑی خوبصورے چیز تھی آج کل آپ کو چیزیں شاید اتنی دیکھنے کو نہیں ملتی جس طرح ہمارے والدہ نے دیکھی when they were growing up so there you go everybody has their perks تو اسی طرح آپ کو احساس کھا رکھنا پڑتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ بات بنے گی you have done certifications as well no i have trained people for certification but میں نے physical exam نہیں دیا i see a lot of these days لوگ جو ہیں تھوڑا certification پہ زیادہ in ہوئے ہوئے ہیں and i feel like جہاں تک میں نے research کیے these certification are like just آپ تیاری کرتے اور ہیں online exam دیتے this is actually a very good business idea as well ابھی میں ایک school بنا سکتا ہوں جنہوں نے trainers بننا ہے میں نے ایک certification school بننایا میرے پاس آو اتنی fees دو میں تم کو certification it's all a scam کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ field کے اوپر ہی آپ سیکھتے ہو جب mbbs کرتا ہے کوئی تو وہ جو آپ classroom میں پڑتے ہو اور جب آپ house job کے لئے کسی سرکاری ہسپتال جا کے ادھر practical کام کرتے اس میں فرق ہوتا تو اگر میں آپ کو سینکرو trainers ہیں جن کو میں جانتا ہوں جن کے پاس بے شمار certifications ہیں وہ چیز ان کے کام میں ریفلیٹ نہیں ہوتا تو ان کی certifications کلینٹ نے کیا کرنا ہاں but if you're certified and you're good اچھی بات ہے لیکن certifications سے اگر لوگ پوچھنا آپ کیوں نہیں کرتے ہو تو میں ان کو یہ کہتے ہے why does a piece of paper determine کہ میرا کام کیسا ہے یہ مطلب یہ کس قسم کا رول ہے بھائی چار چھے لوگ بیٹھے انہوں trainer but don't you feel like کہ جو جو training ہوتی ہیں اس میں آپ کو کچھ کام والی چیزیں ہی بتائی جائیں گی which could help you in your career I help other people appear for the exams as well I have just not physically sat down on the table and given the exam myself تو بالکل اچھی چیزیں ہیں ان کی کتاب سا کو بہت فائدہ ہوتا 100% but see over the course of the last 12 13 years or jab se bhi my client trained and I have not met two people with the same body type so everything is not by the book trainers you can't teach that client mentality or specific personality how to case studies john has 220 pounds he wants to bulk up to 280 pounds he wants to increase his stamina endurance body fight design a workout program for him design a cardio plan for him everybody can do that john is his more things you don't have any disclaimer give all certification this is my 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 mentality is جو جو کہ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے جی آپ کریں میرا اپنا ایک ذاتی سوچ ہے کہ میں اس چیز کا محتاج نہیں اور مجھے کوئی ایک ہینڈ فول آف گورننگ باڈیز نہیں بتا سکتی کہ آپ اس چیز کو پاس کرو گے تب بھی آپ ٹریننگ کرنے کی اجازت رکھتا ہوں تو وہ میری اپنی سوچ ہے اس پہ کوئی برا نام مانے ٹریننگ کیلئے سرٹیفیکیشن لازم ہے اور ہونی چاہیے آپ کیا لگتا ہے جب آپ کے پاس مختلف کلائنٹ ساتھ ہیں کسی کو بلک ہونا کسی کو شریڈ ہونا کسی کو اتلیٹک ہونا کسی کو کس طرح لگ جب ڈیپ ڈاون آپ لو ساتھ ورک آؤٹ کرتے ہو بیٹھتے ہو تو فلسوفک لی اور ڈیپ لیول پر جا کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ انسان کا خواہش ہوتی ایک انسان کی بلکی دکھوں ایک خواہش ہوتی کہ سکس پیک سو آپ کو کیا لگتا ہے وہ کہا سے انسپائر ہو رہا آتا ہے اور کیا بلکی سلم اتلیٹک بڑا اچھا کوششن ہے نو بیڈی اسی پرسپیکٹیو پیس 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 کسی کو بھی چیز انسپائر کر سکتی اب اب جو ہو سکتے جو آپ سکس پیک کا ذکر کہ رہے ہو سکتے بھائی نے یا بہن ہماری نے کوئی ایسا کوئی فیزیک اڈمار کرتے ہوں جس کی طرح وہ دکھنا چاہے چاہے جو بلکی ہونا چاہتے اس کی اپنی وجہ ہوگی شاید وہ جس میری سے پوچھے زیادہ تھا اس کو جو کٹ ڈاؤ آسپیکٹ ہے وہ زیادہ اپیل کرتا ہوگا اور اس ہی بھائی بھائی اپنی ریزن ہوتی ہے اتنا میں ضرور کہ کہ وہ ان کی خواہش تو ضرور ہوتی خواہش کرنے میں برائی تو نہیں ہے اس کے پیسے لگتے خواہش تو جو مرد کر خواہش کر لے میں بھی کر لے اس کا تو کوئی بل نہیں آتا لیکن سو میں سے کتنے ہوگے جو اس خواہش کو ایک حقیقت میں تبیل کر سکے اس کے لئے جو will power grit اور determination چاہیے سب کے اندر نہیں ہوتی سو میں سا میں شاید پانچ لوگ ہوں جن کے اندر on social media the way you work out the heavy shit load that you like handle in bench presses and barbell presses and what not like is it like a frustration or is it like you are channeling some energy if you are not giving energy this way I will go towards other way and that would not be productive so why the way you look frustration to because when I see you I see a very angry man I don't know why because maybe I'm wrong correct me but it's just like when I look at you in your works out and your Instagram and your photos and videos you look to me like a very angry man I look like an angry man when you saw my videos and I am sitting in front of you since frankly honest you still an angry man to be frankly honest with you you look to me in fact when I saw heavy lifters in the rail life are so soft that are whatever their reason is that you keep in mind every person should respect everybody should respect someone to achieve someone or frustration the gym is open you have used to do because you were skinny it was bad because you said I don't want to go back to skinny again right lots of reasons not just the skinny aspect of it there are many reasons you why why what is deep thought what a deep thought conservative type deep thought is that you have to be physically and mentally very strong so like when we go to the physical jang 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 جو باڈی آرمرز ہوتا تھا وہ پچی سے تیس کلوک سے باڈی آرمر ہوتا تھا پروبی بلی مور دن دائٹ میں نے جو ٹرکی کے میوزیم میں دیکھا تھا اور اس پر جو ویٹ منچنڈ تھا تو میں اس وقت کھڑا سوچ جاتا تھا کیا یہ سہراہ کی گرمی میں اوپر یہ لوہے کا آپ جب باڈی آرمر پہنتے ہو گئے اور ریت میں آپ بھاگ رہے ہیں دیکھیں ریت میں سوفٹ سینڈ میں بھاگنا کوئی مزاق نہیں ہے تو ان کی تب ان کے لیے فیزیکلی سٹرانگ ہونا اس لیے ضروری تھا اگر فیزیکلی سٹرانگ نہیں ہوں گے تو جنگ میں جا کے کیا کریں گے بچارے تو ان کی تو بچپنسی ٹریننگ ہوتی تھی کہ واریر ٹریننگ ہے اچھا کھاؤ ایک سائز کرو جو بھی جنگی مشکے ہوتی تھی وہ کرو وہ ان کی تھوٹ ہوتی تھی I think that thought process got lost somewhere along the road men softened up پہلے اٹھارہ سال کے جو لڑکے تھے وہ جنگوں پہ جاتے تھے اب اٹھارہ سال کے بچے جو ہیں وہ ٹویٹر کی ٹویٹ پہ offend ہو جاتے ہیں they become so sensitive so somewhere along the last you know 20-30 years I think the masculine aspect has been affected very badly اب it's okay to be a man اب میں وہ گلی میں نکلا ہوں سے تو میں نے بچے سے پوچھا میں کہ تم گلی میں کرکٹ کیوں کھیر رہو سامنے پار کے like literally سامنے پار کے وہ ماما اجازت نہیں دیتی اب سمجھ آتی ہے کہ چلو سیفٹی کنسرن ہے جو بھی لیکن you got to trust your instinct at times آپ کو جاؤ کھیلو یار آپ کو encourage کرنا چاہیے آپ پوری زندگی اپنے بیٹے کو سینے سے تو نہیں لگا کے رکھ سکتے so toughen that little man up اس کو یہ تھا کہ گھر کے باہر دیکھیں اگر کوئی حادثہ خدا نہ خواستہ ہونے تو وہ آپ کے موہ کے آگے بھی ہو جائے گا and there's nothing you can do about it تو اس کو جاؤ کھیلنے دو آپ اللہ پہ بھروسہ رکھو اس کو تھوڑا toughen up ہونے دو اس کو گرمی کھانے دو گرنے دو اس کو چوٹے آنے دو تب جا کے وہ society میں adapt ہوگا تب اپنی بہنوں کا اپنی بیوی بچے کا خیار رکھ سکے گا تو somewhere along the road all of the men this softened up soft up ہو گئے آپ نے خود بھی چیز observe کی ہے نہیں کی ہے انڈیا میں اس پہ بگت آئے مہم چلی تھی سنجدہ came on air اور اس نے مطلب یہ کیا کہ ہے کہ تم لڑکوں کا آج کل ہوا ہوا کیا ہے لمبے بال ڈائے کر رہے ہو تم لوگ اور clean shave کر رہے ہو اور یہ کر رہے ہو تو اس نے بقاعدہ اس پہ ویڈیو بنایا آپ دیکھے گا یوٹیوب پہ تو this somewhere along the road آپ نے پوچھا آپ کی thinking کہ my thinking is very simple the society our circumstances responsibilities are tough so you should be tough as well simple اور tough سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی کا سر پھڑنا tough سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنا fit رکھو اور اتنا strong رکھو کہ آپ اپنی ذمہ داریاں نبھا سکو and you act like the man that your family and your loved ones expect of you simple اور میری کیا اس کے پیچھے وجہ ہونے اور اگر ایک ڈیٹھ گھنٹہ ایک physical activity کر کے آپ خوش رہتے ہو آپ you feel calm you feel at peace so there's nothing wrong with it it's a good thing do you think جو اپنے بات کی soft soften ہو گئے ہیں ہم مرد حضرات do you think it's a bad thing absolutely کیوں نہیں ہے why is it why is it not a bad thing i'm surprised you even said that no why is it not a bad thing i'm just looking for your perspective where has that ہم لوگ physical اور mental toughness علی آپ کو آجھل کی youth لگتی ہے physically or mentally tough do you feel like i'm asking you do you think the current lot جو آپ observe کرتے ہو do you think they are physically and mentally tough well i do agree کہ exercise سے آپ کو mental toughness کے ساتھ ساتھ physical toughness بھی ملتی ہے but اگر آپ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ آپ کو باڈی دیکھ کر لگے گا کہ they are very fragile اور یہ تو بڑے کمزور ہے but mentally they are very tough individual absolutely دیکھیں اگر وہ mentally tough ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہوگی بیٹھے بٹھائے تو نہیں کوئی ہوتا they must have a certain skill set or a set of experiences جس نے ان کو اس طرح بنایا اور آپ دیکھیں اسرائیل is one of the most developed nations on earth یہ آپ جانتے ہیں نقشہ پہ نظر نہیں آتا دھونڈنے نہیں ملتا ابھی وہ ان کا ایک بٹن دب ہے ہمارے ایٹی ایم مشین جو کارڈ ہیں ہمارے والٹ میں جو ہمارے ایٹی ایم کارڈ ہے وہ نل ہو جائے اب کیا ان کو نہیں پتا کہ ہمارے پہ ہر وقت war کی threat ہے we are surrounded by the gulf ان کو پتا ہے دیکھیں انہوں نے اپنے آپ کو technologically اتنا advance کر دیا اور آپ جانتے ہی ہوں گے کہ 18 سال کی عمر میں ادھر ہر male اور female پہ دو سال military training واجہ کر اب آپ natalie portman جو actress ہیں انہوں نے بھی کی ابھی یہ کوئی south korea ہے korea not korea کا کوئی band ہے وہ boys کا bts ان کے دو ممران وہ korea کے ان کی وہ time آگے they have to serve the military وہ prince charles وغیرہ نے ان کے بچوں نے william نے اور وہ harris نے i think انہوں نے بھی military training اراک میں duty کی جا کے تو پھر جب وہ لوگ کر سکتے ہیں تو ہم لوگ کیوں نہیں تیار ہیں بھائی ہم کیوں نہیں بھاگ سکتے ہیں ہم کیوں نہیں physically fit physically fit ہونے کے لیے اب آپ آپ علمیہ دیکھو کہ اب آپ کو physically fit ہونے کے لیے بھی سمجھانا پڑ رہا ہے کہ ہے physically fit ہونا آپ کے لیے اچھا ہے یہ اب ہم کو بتانا پڑتا ہے لوگوں کو کہ بھائی physically fit ہونا پڑتا ہے یہ itself ایک بہت side state of affairs ہے اللہ نے آپ کو ایک جسم دیا ہے کیا آپ کے اوپر اس کی خیال رکھنا یا اس کا اس سے بہترین نتیجہ نکالنا کیا آپ پہ فرض نہیں ہے کیا حضرت عمر نے نہیں فرمایا تھا کہ مومن کا پیٹ اندر اور سینہ باہر ہوتا ہے کیا جنگی مشکی نہیں ہوتی کیا چلو آپ جنگیں تو نہیں اوری physical wars نہیں لیکن کیا اپنی صحت کا جو اللہ نے آپ کو ایک جسم دیا ہے کیا اس کا خیال رکھنا ہر مسلمان پہ اور سوتا ہے تو اب دیکھیں یہ start state of affairs ہے کہ اب ہم کو سمجھانا پڑتا ہے کیار physically fit ہونا ضروری ہے اچھی بات ہے ہونا چاہیے not just the male females as well آپ physically fit ہوگے تو آپ اپنے پیاروں کا خیال رکھ سکوگے کام کر سکوگے روٹی کماز سکوگے ایسا ہے کی نہیں ہے پہلے بھی ایسا ہی تھا ابھی بھی ایسا ہی it hasn't changed ہمیں لگتا ہے it's not it's the same but physical fitness اس کو ہم جو ہے نا somehow interchangeably اس کو دیکھتے ہیں نا کہ جم کے ساتھ associate کر دیتے ہیں کس نے کی ہے وہ تو a lot of people generalize it میں نے دیکھیں last podcast میں بھی بولا تھا oh but specifically بولا تھا آپ نکال کے دیکھ لیجئے اس میں میں نے کہا تھا صرف جم میں ایک outlet نہیں ہوتا yes but i'm talking about the general public زیادہ تر جو لوگ ہیں اگر میں generally بات کروں majority of the people yes there would be many people who would say کہ جم is not the only outlet for your physical fitness but a lot of people think that way کہ you have to become strong right پہلی چیز آپ کو ذہن میں کیا آتی ہے کہ کیا چیز join کروں تو میں physical جو ہے وہ میری strength بنے گی اور میری جو ہے ایک physical training جم ایک fundamental وہ ہے نا ایک fundamental playground ہے ہر sport کا جو foundation ہوتا ہے وہ ہوتا ہی بھی trainings ہے تو اس کو آپ انکار کر ہی نہیں سکتا ہے golfer بھی جم کر رہا ہے basketball player بھی gym کر رہا ہے footballer بھی کر رہا table tennis player بھی ہر sport کا ہر physical activity کا جو foundation ہے وہ weight training ہے ہی ہے اس میں تو مطلب there's no second opinion about it اگر آپ کو تھوڑا سا ایک ایک ascending order میں اس کو وہ کرنا ہو ڈالنا ہو مختلف جو physical activities اور جو آپ کو fitness کی طرف آپ کو strong بناتی ہیں in other words جو کہ ایک مرد کو جو ستر آپ نے کہا اس کو toughen ہونا چاہیے تو how would you rank that what are some of the outlets that you would put number one number two number three جس طرح آپ نے کہا کہ gym is a place what other avenues are out there یاد میں ہیشہ ہی کہتا ہوں کہ anything which you enjoy ہے وہ سکتا ہے آپ کو probably swimming پسند ہے that's your avenue مجھے weight training پسند ہے that's my avenue اس پر کوئی restriction کوئی ascending descending order نہیں ہے کچھ بھی کرو بس اپنی باڈی کو movement کی عادت ڈالو اتنی سی ایک التجائے کہ make your body move جسم سے جتنا کام لوگے جسم اتنا کام آپ کو دے گا the day آپ اس سے کام لینا چھوڑ دوگے وہ بھی کہے گا ٹھیک ہے بھائی جب میری ضرورتی نہیں ہے تو پھر میں بھی ڈالن نیچے کوئی جاؤں گا وہ انجام انجام ایک بات بولیوال جو بھی ہے کہ ام نوع دنگو ایک شو ای میڈیا پلاتفورم جس جم جس body بیلدن جس وے وے ای جس ای جنل فٹنس از اول بات جم مطب ان اب ان جم حر اگر آپ انجری س روی شاہی ای کنی انجر ہوئی تو کدھر سے اس کو ریہاب میں ڈالا گیا جم سے ہی آپ نے وہ دیکھیں اس کی ریہاب کی ویڈیو ہے یوٹیوب پہ میں نے بھی کچھ دن پہلے دیکھی تو اس کی ویڈ ٹریننگ سے ہی اس کی انجری کو ٹھیک ہے ریزیسٹنس is how you overcome any pain ریزیسٹنس ہی کرتے ہو نا تو جم تو ہر جگہ ہے ویڈ ٹریننگ کے بغیر تو مطلب کونسپٹ ہی نہیں ہے ایک ایڈوانس یا ایک میڈی لیول فٹنس کا وہ تو آپ کو کرنا پڑتا ہے ویڈ میں اس کیا ہے جو کہ ہر اتلیٹ لازمی اس کی ایک روٹین کا حصہ رہتا ہے اگر چھے دن نہیں تو ہفتے میں تین مرتبہ وہ رسیسٹنس ٹریننگ یا ویڈ ٹریننگ ویڈ ٹریننگ ویڈ ٹریننگ اور رسیسٹنس ٹریننگ مورلیس آر تہیم تینب اوکی ایتھنگ جو کہ ہر اتلیٹ لازمی اس کی ایک روٹین کا حصہ رہتا ہے کی بیٹر سے سیمپل ڈیفنیشن اور وہ ضروری کیوں آپ پوچھ رہے ہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب مختلف اتلیٹ جو ہیں جو کہ سویمرز بھی ہیں جو کہ رننگ بھی کرتے ہیں جو کہ کرکٹ بھی کھلتے ہیں جو کہ ٹینس بھی کھلتے ہیں بیٹمنٹ سکوار ان کی ریجیم کا ایک حصہ جو ہوتا ہے نا وہ ویٹ ٹریننگ بھی ہوتا ہے کہہ سیدے ہیں یا آپ جانتے ہیں جو کہہ سویرے اٹھتے بھی ہو یا رات کو آپ واک کرتے ہو یا بیڈمنٹن بھی کھیلتے ہو لیکن اتہاں آپ کی ریجیم کا حصہ جو ہے ہفتے میں دو مرتبہ تین مرتبہ how many times three to four times is enough for you know but why it becomes so important it becomes important because muscle strength آپ کی her physical activity کا base بیڈ مینٹن اگر آپ short کی جو power ہے اس کے لیے آپ کی جو primary secondary muscles کو کر آپ study کرو یا volley wall کو study کرو آپ جب short لے رہے آپ شولڈر اور tricep کا جو extension ہے تو why would an athlete not want to strengthen normal bat جو already کافی بھاری تھا اس کے ساتھ ایک اور bat باندھ کے nets میں practice کرتا تھا double weight resistance جب وہ میدان میں جاتا تھا اور ایک بلے کا وزن کم ہوتا تھا تو اس ایتلیٹس ہوتے تھے جس ہم casually diet boards کہتے ہیں اب آپ نے بیس ball یا rugby players کے physique دیکھی ہیں it's evolved اب human athleticism is at its peak اب آپ کے پاس recovery tools بھی ہیں nutritional knowledge بھی ہے anabolic use knowledge ہے اور آپ دیکھیں اس کے result میں جو آج کل آج کل ریکار ریکار پہلے وقت میں آج سے پچاس سال پہلے میں کتنا فرک ہے with time everything evolves everything ایک human nature ہے evolve نہ کرتے ہوتے اب تو extent ہو چکی ہوتے ہم تو ابھی غار وں کے دور میں ہوتے اگر evolution نہیں ہوتی تو to answer your question weight training یا resistance training ہر athlete اس لیے جائے to excel at what they're doing in order to be fitter and stronger and have more muscular endurance اس کے لیے چیز ضروری ہوگی then normally how would you differentiate between the weight resistance and versus body building یہ interchangeably use ہوتے ہیں یا body building is it's a completely different category body an entirely complete field on its own body building as the name suggests totally different چیز that that is to bring as much muscle as you can to the frame body building is never recommended we are not here to discuss body building body building unless you generally pooch how would define body building then to put on as much muscle mass as you can with less fat percentage on your body then how would you define achieving a goal through resistance training in itself body building and resistance training but the goal is a goal if you to me you say that I have to weight to go you to to the weight to the body of اس کا استعمال کیسا ہے آپ نے اگر ویڈ کم کرنا I'm going to put you on a caloric deficit bench press آپ بھی لگاؤ گے bench press میں بھی لگاؤ گے کوئی ایسا انسان لگائے گا جو muscle build کرنا چاہ رہے یا body building کرنا چاہ رہے لیکن اس کے جو reputation style of training ہوگی اور اس کا جو caloric intake ہوگا protein intake ہوگا carbohydrates macronutrients macronutrients وہ آپ سے فرق ہوگا base is the same what you do with it depends کہ آپ کا goal کیا ہے clear آپ نے اگر ویڈ کم کرنا ہے آپ کی جو caloric intake ہے وہ فرق ہے آپ کی ویڈ جو میں select کروں گا وہ فرق ہے آپ کی جو exercises میں select کروں گا وہ فرق ہے now if you come to me six months later کہ احسان بھئی میں نے اب bulk up کرنا ہے I want to put on muscle on my frame تو پھر آپ کی exercises آپ کی جو weight selection ہے آپ کا جو caloric intake ہے آپ کا جو supplementation ہے آپ کی جو protein carbohydrates healthy fats and سب کی intake sodium intake یہ ہر چیز فرق ہو جائے گے to help you achieve that other goal which you have in mind so gym is the base وہ آپ اس کو کس طرح استعمال کرتے ہو وہ آپ کی اوپر ہے جو بھی goal آپ کے ذہن میں بڑھانا ہے گھٹانے وہ آپ کا playground like I said gym is a playground you can use it for whatever reason you want حمزہ بھائی نے جب ہم مولا کی تیاری کر رہے تھے آہ تو جب وہ نوری نت کے لیے تیار ہوئے اس کے بعد آہ ان کو اچانک cut down کرنا پڑا پرواز ہے جنون کیلئے جس کے لیے he was to play the role of a fighter pilot تو ہم نے اسی gym کا استعمال کرتے ہوئے اسی trainer کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے پھر ان کو cut down کیا لیکن اس کے اندر obviously چیزیں بدلتی ہیں آپ کا nutrition intake ہر چیز سب change ہوتا ہے game plan change ہو جاتا ہے لیکن the basics remain the same bench press بھی وہی رہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جو بلک کر رہا ہے اس کا bench press کوئی different یا unique exercise ہے اور جو cut down کر رہا ہے اس کا bench press کوئی فرق ہے the bench press remains the same yeah any exercise for that matter what you do with it will determine کہ آپ کا outcome کیا آتا ہے just trying to understand from a perspective of a banker a manager an executive جو کہ بھینکر حضرات تو جتنے میرے پاس آج تک ہیں ان بچاروں کا سب کا lower back کا بڑا ایشو رہتا ہے yes because they are sitting all day long تو جب وہ مجھے assessment میں بتاتے ہیں نہیں کہ جی میں بینک میں کام کرتا ہوں تو میں پہلا سوال یوں سے پوچھتا ہوں کہ lower back ٹھیک ہے ہوں کہ ان دیں نہیں نہیں جی lower back صاری نہیں ٹھیک اس کا سمجھ آیا جاتی ہے banker ہو یا جو ڈیس کھتے ہیں ان بچاروں کی lower back بیٹھ بیٹھ کے بچاروں کی کمزور ہو جاتی ہے editor editor کتنا گھنٹا بیٹھنا پڑتا آپ کو پہر 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 وووو ایڈٹنگ کافی کافی لندھی because normally it used to take 10 hours of editing a single podcast because when you have 5 cameras and you have to edit that even like a podcast like this when you take 10 hours hats off to you it takes 10 hours to edit and sometimes if you were to make a cinematic podcast it literally takes 14 hours it takes a lot of time but again coming back to the question when you have professional then I am sure their regime is different their workout is different their resistance training is different because their goal is that we are active the pain of the house will be reduced when you come home don't be lethargic when you come don't do it you can't do it you can't do it I'm doing it I'm doing it now I'm doing it so for people like that so for people like no no that is so true first tell me how do you have to do it because I have many friends or even even this when I am going to ask them to do is to get their vitamin D levels checked and 99% of people's vitamin D levels are pathetically low yes it's like 60 you have 50 I have seen it single digits single digits and very few people know that vitamin D levels if you have so much then your heart health effect is so lots of things are correlated interrelated just like iron like iron we have to do it in our body in our body we have to study the human body I'm a student of the human body right I'm a physique trainer I'm a physique coach I'm a student of the human body جب میں دیکھتا ہوں کہ vitamin D levels low ہیں تو اس کے ساتھ اگلا آپ کا red fly کیا آتا ہے کہ اگر vitamin D levels low ہیں تو calcium کے در جا رہے ہیں absorbed نہیں ہوگا absolutely so they work in a lock and key hypothesis بولتے ہیں ہم اس کو اب جب calcium بھی low ہے تو اس کے ہیڈیوں میں بھی درد ہے اس کی bone health بھی weak ہے اگر calcium بھی low ہے vitamin D بھی low ہے تو آپ کے خیال سے اس کا اگر ہم bone scan کریں تو کیا result میں لے گا پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کی vitamin B 12 اب کوئی آپ کو آکے کہتا ہے جی میں depressed رہتا ہوں تو ہمارا depression پہ پہلا جو الزام society کا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے جی نمازہ نہیں پڑھتا تھے قرآن نہیں پڑھتا تھے بچین اچھڑ کے چلی گئی تے دنال کوئی حادثہ ہو گیا آپ ایک دفعہ اس کا vitamin B 12 تو دیکھو نا اگر vitamin B 12 آپ کی body میں کم ہوتا ہے تو naturally it inclines your mind to go towards a very depressive state تو ہر چیز جو ہے نا وہ سایا یا جن بود یا break up نہیں ہوتا اگر آپ کی body میں certain hormones اوپر نیچے ہوں یا vitamins اوپر نیچے ہوں تو they do affect your health in a very very big way اب کئی خواتین ہیں پرسوں کے اس آئے میرے پاس کہ میں جم گئی الٹا میرا وزن بڑھ گیا میں کہے یہ تو بڑی انوکھی بات ہے تو جب میں نے ان کی assessment کی تو simple it was a very open an insured case of hypothyroidism تو ان کو جب میں نکاب ٹیسٹ کر آئے ریزلٹ آیا میں نے ریزلٹ دیکھا but I am not a medical doctor so I cannot you know suggest a medication for it I am not allowed by law تو میں نے ان کو کہا جی آپ ایک انڈوکرینولوجس کے پاس ہیں although I knew what the doctor would say and what the dosage would be and it turned out to be the same تو چونکہ میں medical doctor نہیں ہوں it would be you know a crime it would be a federal crime to suggest medicine to somebody if you're not licensed to do it way forward دکھا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کا یہ جو کام ہے یہ آپ doctor کے پاس جائیں اور کبھی بھی میری سارے trainers کو یہ ایک public message ہے جو بھی سن رہے ہیں کہ اگر آپ کو ایک چیز کی سمجھ نہیں ہے تو اس میں استاد نہ بنو be honest enough to say جی یہ مجھے نہیں پتا آپ doctor کو دکھائیں مجھے کئی messages آتے ہیں جی مجھے درد ہے درد ہے مجھے ادھر بیٹھے کیا پتا آپ کو دکھٹر کے پاس جاؤ تو don't confuse a personal trainer with a doctor ٹھیک ہے doctor is mashallah وہ ایک بڑی advanced stage ہے لیکن then again there things a doctor can not do which a trainer can do ہر field کے اپنی رسپیکٹ ہوتی ہے ہر field کے اپنے پرکس ہوتے بینیفیٹ ہوتے سکل سٹ ہوتے ایکسپیٹیز ہوتی ہے تو خاتون جب اپنی میڈیگیشن لیں گی تو ان کا جو ویٹ کا ایشو آرہا تھا وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا کیونکہ اور کوئی مارکر نہیں تھا ان کی جب میں نے کیلوریز دیکھی ان کا ورک آؤٹ دیکھا تو there was nothing wrong over there she should be losing weight on that diet and that particular training regime اور آپ کو پتا ہے کہ what is the easiest way to level up your vitamin d levels in sunlight how easy it is very easy but why why we ہمارا وہ concept ہے نا کہ دھوب میں نہ نکلو کالی ہو جاؤگے کالی ہو جاؤگے سکن کینسر ہو جائے گا but the thing is کہ اگر آپ دن میں 10-15 منٹ دھوب کے لئے درمی دوپیر کے دو بجی نین میں نکلیں آپ کس نے گا صبح والی دھوب میں نکل جائیں بڑے فائدہ ہیں دوسرہ دیکھیں دھوب سے سی وائٹمین ڈی لیولز تو بڑی رہے لیکن آپ کے سکن کے اوپر بہت مایکرو لیول پہ جرمز پیرسائیٹ جو جو آپ کے ملٹیپل فائد بڑا ایزی ہے ویٹمین ڈی کو اپنی لائف کا اپنے لیولز بڑھانا دوپ میں کھڑی دوپ میں مت نکلو سکارچنگ ہیٹ میں مت نکلو دس پندرہ منٹ کا جس اٹھنے کے بعد آپ دوپ میں بیٹھ جاؤ میرے بھی ویٹمین ڈی لیولز پر ہو جائے گی جو ہمارا دیکھیں ہمارا جو سنلائد ایکسپوزر ہے وہ مطلب جو ہمارے دھوپ ہے اور جو ہمارے ہاں جتنی گرمی پڑتی ہے یہ بات بلکل بجا ہے اور میڈیک لی سانٹیفکلی پروون ہے کہ ہمارے ہاں جو گرمی اور دھوپ کی شدت ہے that is دوپیر میں جانے کو کون گر ہے دوپیجے پانچس منٹ سے میری خیال میں کچھ ب نہیں ہوگا اور ایون ایون ایف not only seen my mood getting better bones اور اور آپ خیال since 30 Minutes of waking up just go out sit down in sunlight for 5 or night جو آپ کے لو Enery ہو تی ہے That is washed away Basically you're working on your biological clock yes So, جب you step out in the morning sun آپ کا جو biological clock ہے وہ reset ہوتا ہے So, that sets your temperament for the entire day جب آپ کی جو camps ہوتے ہیں کافی زیادہ I don't know if you're aware of them جب there are people who suffer from acute insomnia تو ان کا جب treatment ہوتا ہے تو وہ artificial sunlight سے ان کی brain کو condition کیا جاتا ہے کہ آپ صبح ہو گئی ہے آپ دوپہر ہو رہی ہے So, they dim the light according They try and replicate an entire day sun cycle to the patient تاکہ ان کا natural biological clock واپس reset ہو And we Pakistani are so lucky because اگر آپ یورپ کی بات کریں Scandinavian countries Scandinavian countries کی بات کریں جہاں پہ ان کو عرصہ عرصہ تک دوب نہیں ملتی ہے We are lucky کہ ہمارے ہاں روزانہ جو ہیں چھے بجے صبح ہو جاتی ہے شام کو سکھوں میں سات بجے جو ہے وہ اندھیرہ ہو جاتا ہے تو ہماری جو سسٹم ہے اور جو پھر چار موسم اور ساری چیز ہے تو اس اسپیک میں اگر میں دیکھوں we are very lucky to have like day and night four seasons four seasons we have all four seasons میں ایک دفعہ یقین کریں گے میں گیا ایک مرتبہ سکوٹلینڈ ایڈن براہ میں گیا رات کے دس بج رہے ہیں اور رات کے دس بج رہے ہیں ٹین پی ایم اور آہستہ آہستہ سے ابھی شام ہوئی ہے اور میں گیا چھائنا اور آپ کو نہیں دیکھتے کہ رات کے دس بج رہے ہیں اور وہاں پر ابھی دوب تھی میں شککتا ہے چھائنا میں؟ اور یہ سٹیہ نے ان کا کوئی مسلم مجورٹی کوئی سوبہ ہے میرے ذہن سے اس کا نام نکلنا ہے میں نہیں بھی بیجینگ یہ سٹیہ نے کنیکٹنگ فلائٹ اور ایک دن کا سٹیہ تھا اور اگلے دن جو تھی وہ فلائٹ تھی اولمچی اولمچی دن جو دن جو تھی ہے اور اگلے دن جو تھی ہے میں جو فلائٹ سے تک ہارا آیا اور سو گیا دوپہر کو میں جب اٹھا دس بج رہے میں نے کہا چلو دوستوں کو کہتے ہیں کہ دن دن کھولا دن جو نورمالی چائنہ ہے نا دن جو تائم زون ہے سیم تراؤوٹ چائنہ اور جب اگر آپ یو ایس کا دیکھتے ہو نا تو وہی مہران ہوا دیکھے سینٹرل تائم زون ایسٹرن تائم زون پیسیفک تائم زون تو وہ ڈیفرنس کے ساتھ چلتا ہے تو لائک ان دیٹ کیس ہمارے ہاں پر جو کلوکس ہیں وہ ہمارے حساب صحیح ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے کہ ارلی ٹو بیٹ ہماری نیند بھی رات کو پوری ہو جاتی ہے وی ویک اپنی ٹائم ایس ویل بٹ کمیگ بیک تو مجھے بینگ ان دی جیم لائک فور ٹو مانس اور ایک کمپلیکسٹی تیرنی ہمارے موونگ پارٹس جیم پارٹس ہے جیم پارٹس ہے وہ تو آپ کا ایک گینڈے کا جو جیم میں ٹائم گزارتے ہو جو آپ کے ورکس آؤٹ ہوتے ہیں اگر آپ نے پانچ دن کرنا ہو یا چھے دن کرنا ہو یا چار دن بھی کرنا ہو وہ تو ہو جاتا ہے وہ تو جو آپ کی ایک دو گینٹی کی محنت ہے وہ تو وہاں پر ہو جاتی ہے but when you come home the diet man the diet it's very easy I don't know why people yeah the thing is what I've seen maybe it's a myth maybe the thing that I have heard from other experts saying that they say it's keep in mind it's 40 and 50 percent gym but it's 50 percent diet as well you have to break this myth how true is that کہ واقعی میں جتنا ٹائم آپ جن میں گزارتے ہو اس سے زیادہ ڈائٹ کا اور پھر کہتے ہیں sleep کا اور پھر کہتے ہیں stress نہ لینے کا کتنا رول ہے please break this myth I cannot put any particular number on it اس کے پر میں کوئی number نہیں ڈال سکتا ہے کہ اتنا پرسنٹ ایسا اتنا ویسا اتنا ضرور کہوں گا کہ سب hand in hand چلتا ہے they all work together so one is incomplete without the other تو وہ اس کے پر کوئی number ڈالنا I think would be but prioritize it how much is in the gym time how much is the sleep ایک چیز کو میں آپ کو clear کر دیتا ہوں you cannot build a physique without emphasizing on the nutritional aspect of it فائدہ ہی نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتا right so اس کے پر اب آپ نے یہ بات سننے کے بعد جو مرضی numeric value ڈال لی ہے وہ آپ ڈال لیجئے 50% 60% I don't know بڑی چیزیں سنتا ہوں میں اسی but بغیر ڈائٹ کے یا بغیر proper nutrition کے تو fitness کا یا ایک physique goal کا concept کوئی جواز کوئی تک بانی نہیں سکتا so yes numeric value تو میں ہی نہیں ڈال سکتا لیکن it's incomplete اس کے بغیر نہیں ہو سکتا what about sleep and stress دیکھیں اب یہ کسی کو کہنا کہ آپ stress نہ لیا کریں دیکھیں it's not exactly an on and off button as your trainer نے کہہ دیا ہاں stress نہ لو تو ہاں ٹھیک اسے stress نہیں لیتا ہے اور کوئی حکم اس طرح نہیں ہوتا اتنا ضرور کوں گا stress کو manage کرنے کا طریقہ بہت ہے جو کسی کے لیے music ہے کسی کے لیے ذکر ہے اللہ کا کسی کے لیے مسجد میں بیٹھنا ہے whatever it is i respect all of those stress میں نے ضرور کریں اب یہ کہنا مطلب بڑی shallow بات ہو جائے گی کہ stress لیا ہی نہ کرو کیوں نہ لیا کرو آپ انسان ہو انسان ہے نا ہم لوگ a human being is a social animal ہم جذباتی ہیں we feel things we see things and obviously things around us do impact us right so how is it possible not to take stress obviously you take stress but stress آتا ہی وی کو تو آپ نہیں روک سکتے لیکن جب stress آتا ہے اس کو manage کرنے کا تو آپ کے پاس حق ہے نا آپ اس کا استعمال کریں see always work with what you are accountable for ٹھیک ہے بارش ہونی آپ اس کو نہیں روک سکتے بارش جب ہو رہی اس میں آپ کیا کر سکتے ہو وہ تو آپ کے اوپر ہے نا تو circumstances کو blame کرنے کی وجہ انسان جس کے بس میں جو اپنے بس میں چیزیں ہیں اس پہ کام کرے تو that is something i would say یہ کہہ تو نہ کیا بھی stress ہی نہ لیا کر وہ اس طرح تو نہیں ہو سکتے but again ایک چیز ہے جو کہ لوگ کو شاید شاید اس پر لوگوں نے زیادہ غور نہیں کیا there are two type of stress as well ایک وہ stress ہے جو آپ کے control میں ہے اور ایک وہ stress ہے جو کہ آپ اس کے بارے میں کچھ کر بھی نہیں سکتے ہو لیکن you are stressful like for example economy of a country right یار مہنگائی آ رہی ہے ساری چیزیں جو ہیں بزنسز خراب ہو رہے ہیں recession چل رہا ہے this is something that an individual cannot control but you are stressful about it on the other hand sides it's your stress about where you want to be in your career and you have to make a plan and work towards it اور daily ایک جو نہیں ہوتا جو ایک grind ہوتی ہے آپ کی ایک حصل ہوتی ہے آپ کی that stress is in my humble opinion is positive as well جو کہ آپ کو growth کی طرف لے کر جا رہا ہے while on the other hand side the stress of a bad economy that is something آپ اس کے بارے میں سوچتے رہو آپ ساری زندگی سوچتے رہو you cannot make control it you cannot even impact it یار صرف سوچنے سے یار میرے بچوں کا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا یہ دیکھو پاکستان کس طرف جا رہا ہے what can you do about it i feel like آپ کو وہ stress لینا چاہیے جو کہ آپ کو زندگی میں آگے بڑھا ہے اگر آپ باقی ہوں گا تو مجھے نہیں پتا اس پر کیا ردی عمل ہے you know i'm not here to preach what i think somebody should do اگر آپ میرے سے as an individual میرا پرسن اپنی اگر آپ نے اکانومی بات کی so what i would do is یا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ family کا کیا ہوگا ماں باپ کا کیا ہوگا میرے عید گرم انسلک لوگوں کا کیا ہوگا دیکھیں جن چیزوں پر آپ control نہیں کر سکتے ایک چیز ہوتی ہے توقع اللہ آپ اللہ پہ چھوڑو and trust him if you trust اللہ he'll find a way out for you تو یہ چیز ایک تو بڑا element missing secondly اگر حالات کرو رونا یا complain کرنا وہ تو ہماری تربیت ہی نہیں the house where I come from جو میری آپ رنگ گئے اس کے اندر finger pointing complain کرنا رونا دو we were not raised like that economy تنگ کر یہ آپ کی income کا issue ہے get a second job whining سے آج تک کوئی چیز حل نہیں ہوئی اگر آپ tension لے رہے تو آسمان سے کوئی چیز اڑتی بھی نہیں آئے گی کہ ہاں بھی یہ لو پانچ کوروڑ اوپے پکڑو stress نہ لو کرنا اپنے دو ہاتھ سا یہ جو بھی کرنا تو stress لینے کے وجہ work on an alternative I think that's more practical as an opinion as a solution I think اور لوگ کر off ہم تمہارے لئے راستہ نکال لیں تو اس میں I think آپ کا ایمان بڑا role play کرتا that's me right I'm not preaching to anybody آپ کو یا کسی کو سننے والوں کوئی حسن نہ لگے کہ حسن بھی کیا گئے رہے ہیں وہ میرا میرہ میکنیزم ہے that's how I work and it's worked بڑھنا versus gym کا stress do you feel like جو stress positive career growth میں آگے بڑھنے کے لئے ضروری جو stress ہوتا do you feel like it hinders your ability to grow physically یا it does چھوٹے ہوتے بچوں کو سپورٹس کیوں سکول میں جو ان کے curriculums ہوتے اس میں سپورٹس کیوں ڈالا جاتا to help them mentally grow how yes cricket match بچوں کو کھلا رہے ہیں ایک team جیتے گی جو ہارے گی اس کو آپ زندگی کے بہت اہم سبق بڑی کم ہونری میں دے رہے ہیں کہ بیٹا زندگی میں ہر دفعہ جیتو کی نہیں ہار ہوگے بھی ہار برداشت کرو اس غلطیوں سے سیکھو and get کیوں مار پیٹ کیلئے نہیں it's to channelize their energy and learn the attitude of never giving up gym میں I think it's the greatest institution of all آپ بہت سے سننے ہو لیں کہ چونکہ خود کرتا ہے تو ایسا بول رہے ہیں لیکن میں میں اس کو I can prove it if you prove it then you know it's not exactly a myth if you prove it right آپ ایک particular set کرنے جا رہے ہو آپ خود بھی gym کرتے ہیں آپ 15 کا ایک number یا آپ کوش نے 15 کا number آپ دے دیا you get tired at 10 وہ اگلے 5 میں کیا کرنا پڑتا ہے وہ جائیں گے آپ ایک ایک extra effort لگاتے ہو مجھ سے تو نہیں ہوتے to be frankly honest ریڈیو میں چھوڑ دیتا ہوں یہ تو آپ میں بات ہی ستہم کرتی نہیں seriously yes if you have somebody standing by your side آپ انگلی رکھ دیں گے تو مجھے یہ ہوگا کہ میرا mentor is helping me out although you will just put a finger that's a very valid point اور یہ بڑا hack ہے جو ہم استعمال کرتے ہلپن you when I'm not اور وہ چیز اس کو ایک halo effect دیتا I just put my fingers underneath his elbows or if he squatting I'll grab him by the waist and help him up تو اس کو لگے گا کہ یہ ریپس مسیسلی ہوئیں کیونکہ پیچھے سر کھڑیتا بہت سے cases میں میں سیف ان کو illusion دیتا of helping them and I'm not actually helping them right so یہ آپ نے بہت زبردست بات کی but coming back to the point اگر آپ بارہ پہ یا دس پہ فیلیر آگیا جس کو فیلیر بولتے ہیں genuine جو اگلے تین چار ریپس I think the philosophy of life lies in those 3 ریپس those extra 3 ریپس but to me is the philosophy of life but don't you feel like میرا جیسا بندہ جو صرف ابھی ایک مہینہ جم گیا ورس somebody like اگر ایک مہینہ ہو ہے تو میں ایسا ٹرینی نہیں کروں ہوں آئیس اگر اگر پوش مائی بانڈری رہا ہوں یہ تو دوسرے مہینے میں باقیش ہوں دیکھیں کہ آپ کے اندر یہ تین ریپس کی بلیٹی ہے کی نہیں ہے یا جان بوچ کی نہیں کر رہے گی جنور لی آپ نہیں کر سکتے میں تو سر پہ کھڑ ہوں گا مجھے پتا ہوگا تو ترینر کا سکل کی رہے رہے سکتے مجھے رہے 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 سکتے ورہ جو رہے بوچ پیس جو بنیدر پیس جو مجھے میں کی فیزق pap کپاggi کھنے آپ کھنے کی فیزق کھنے I can prove it to you کہ آپ کا bottom line that's not exactly your bottom line I can prove it کہ آپ کا یہاں تک ہے you just have not unboxed that potential yet that's the job of the trainer but آپ کو نہیں لگتا شاید میری جو weight کی selection ہے شاید میں bench press دیکھیں ابھی ہم weight selection پانچ کلو دس کلو کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں ابھی ہم mindset کی بات کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا what you live what you do but I can assure you through all of my experience in dealing with clients over the years we're talking more than a decade اتنا میں آپ کو openly بتا سکتا ہوں with absolute certainty کہ اگر آپ کو لگتا ہے this is your limit I can prove it to you کہ یہ آپ کی limit ہے ہی نہیں it is beyond that it just needs to be unlocked let's do it by example اگر میری capacity جو ہے bench press میں سائیڈ پر دس دس کلو کے weight رکھ کر ہے اور اس کو میں بارہ کر سکتا ہوں اور اگر میں it's not well availed اور مجھے اتنی knowledge نہیں ہے میں غلطی سے بڑے چذبات میں آتا ہوں کہ میں تو پندرہ پندرہ ڈالتا ہوں now all of a sudden I'm in trouble because میری جو capacity تھی that was 10 kg on the each side and easily do 12 rep of a set but میں جذبات میں آگئے ہیں میں نے پچھلا سیٹ بارہ کی جگہ تیرہ کر لیا اور مجھے لگتا ہے کہ میں بڑے تیس مارخان ہوں میں پندرہ ڈالتا ہوں and all of a sudden اب دونوں سائٹ پر پانچ پانچ کلو پہلی بات یہ آپ پندرہ ڈال کیو رہے ہیں یہ تو پہلا سوال تو یہ بنتا ہے آپ پندرہ ڈال کیو رہے ہیں and the reason کہ میں نے پچھلا سیٹ بڑے اچھے طریقے سے لگایا مجھے لگا کہ میری لیمٹ تھوڑی اوپر ہے and there's no harm in dying that اگر آپ نے پچھلے سیٹ میں 10 kg پر سائٹ پہ you managed 12 reps and you want to push your boundaries there's absolutely nothing wrong with it کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا تھک جاؤ گے چھے رپ پھر فیلیر آ جائے گا this is what I'm saying مشکل پڑ جائے گی so what isn't that a learning experience کیا تھرڈ time around جب آپ اگلی دفعہ جم ہو گے تو وہ پندرہ کلو کیا اتنا ہی مشکل لگے گا جتنا پہلی دفعہ لگا تھا لگے گا نہیں لگے گا کیوں کیونکہ آپ نے باڈی کو ایک conditioning message دے دیا that is how gradually over time step by step step by step step by step you progress so there's nothing wrong with failing again again is it a bad thing کہ اگر آپ ایک set لگا سکتے ہو جو کہ 10 kg کا ہے 12 لیکن اگر آپ تھوڑا سا weight بڑھاتے ہو اس کو آپ چھیں لگا there is harm in that there is no harm اور اس کے اور بھی factors ہیں آپ کا rest time کتنا ہے آپ کا form کے ساتھ اب میں technicalities کو discuss نہیں کر رہا اوکے ٹھیک ہے اگر آپ نے 10 kg پر 12 کیا اور آپ پوچھ رہے ہیں آپ کا سوال غالباًا یہی ہے کہ آپ نے weight increase کی اور rep range نیچے آگیا is that a bad thing no it's not it prepares you for the next time around the next time around the next time دیکھیں اگر آپ professional competition میں کسی بھی competition میں جا رہے ہو جس کی فرض کریں bench press کا competition 200 kg is the benchmark آپ 180 کی practice کر کے نہیں جاؤ گے آپ 220 کی practice کر کے جاؤ گے تو باپ سے 200 اٹھے گا competition کے دن you always کیا کہتے ہیں if you aim for the moon then you land among the stars تو there's nothing wrong in pushing your boundaries a little under proper supervision there's lots of things that can go wrong آپ کا balance خراب ہو سکتا ہے you could injure yourself we are talking about somebody who's standing next to you we are talking about coaching and training تو اگر آپ کے پیچھے دے سمبیڈی آپ کا کوچ کھڑا ہے آپ کا چلیں کوئی دوست کھڑا ہے who is ready to help you out in case things go wrong then why not there's no harm in pushing your boundaries i don't know why people fear it so much کچھ بھی نہیں ہوتا اپنے کریئر میں مختلف لوگ کو آپ کے supervision میں رہتے ہوئے یا جس جم میں دیکھتے ہوئے کافی لوگ کو دیکھا ہوگا کہ شاید رائیٹ فرم اور رائیٹ ٹیکنیک کے ساتھ ایکسرسائز نہیں کر رہے ہوتے ان somehow ڈینجر ہمسیل بھائی یا ان کا جو ٹگنیک تھا میں نے جا کے ان کو بتایا کہ اس طرح کر کے دیکھ اس طرح کر لیں تو اس میں مطلب جس کو ایک چیز کا اگر نولیج اللہ نے بخشا ہے ایک تو اس چیز پہ بہت ہمبل ہونا چاہیے اور ان پہ فرض ہونا چاہیے کہ they help those who do not know about it ٹھیک تو اگر میں بھی جب floor پہ ہوتے ہیں if I see somebody going horribly wrong تو میں ان کو جا کے اپنی طرح سے میں ضرور گائیڈ کرتا ہوں اس کے نہ کوئی براہی نہیں ہے but to answer your question yes there have been horrible injuries over the years and I've seen them replaceable مطلب میرے کلائنٹ ہے لاہور میں ہوتے ہیں he's a young guy okay so sunday کو یا saturday کو I spoke to the mother and the son on speaker phone because I wanted both of them to listen to me okay so the guy the young kid ان کا competition آگیا سکول میں سترہ پندرہ سال کا لڑکہ اس کے سکول لوگوں نے competition رکھا bench press اور اس کا نام اس میں ڈال دیا کیونکہ وہ gym کرتا شوق رکھتا تو they assumed کہ ہم اس کا نام ڈال دیتے ہیں اور bench press کا competition سکول میں جس طرح ہوتے ایک ایوینٹ سا ہوتا ہوتا ہے to promote کہ ہم جی بڑے اچھا سکول اور ہم ہلدی سپورٹنگ ایوینٹ بینچے ہو تو میں جانتا ہوں کیونکہ میں نے ان کی والدہ کو کہا جب یہ گھر ہے put me on speaker phone پھر میں نے اس کو سمجھا میں کہ دیکھو اول تو the school should give respect to this thing یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ چھے دن پہلے بچے کو بولو کہ ہم نے آپ کا نام ڈال دی پھر پھر میں نے اس کو سمجھایا میں نے کہا ابھی if you go you are risking an injury تو میں نے ان کی والدہ سے کہا اور بچے کو بھی سمجھایا جو میرا student میں نے کہ don't do it I do not want you to injure yourself ہا اگر چھے مہینے کا time ہوتا I would have prepared you accordingly and that is power lifting that is سمجھائی and they withdrew تو نہیں اگر آپ نے بچوں کی competition کرانا تو آپ ان کو time سے پہلے بتاؤ ان کو تیاری کا time تو دو but then again if the film directors نے تیاری time دیا تو پھر بچے power lifting is somehow more of like strength building yes that's a different field is more muscular see power lifting is an entirely different thing that is to lift a particular certain amount of weight which is obviously heavy with the proper form and the proper skill set so I have immense respect for every sport power lifting ki خاص طور pe my bhot hzit kert ta on kyunki is the way to understand the angle and the way the body works it is very very important and very difficult as well so massive respect for power lifters out there but body building is an entirely different thing power lifting you're training to lift a certain amount of weight on a certain movement body building is not that body building is not going insanely heavy every single session rep range diet and overall outlook and appearance so power lifting is a different field body building is a different field but I feel like that power lifting compound or heavy exercise ہوتی somehow وہ آپ کی normal fitness regime میں یا آپ building regime میں آ جاتے ہیں جسر آپ کے squats ہو گئے dead lifts ہو گئیں میں دیکھ بانچ press curls dead lifts جب سے body building یا جم یا training کی داستان شروع ہوئی ہے تب سے وہ چیزیں سیم ہی ہیں it depends what you do with them اکثر لوگ آکے کہتے یہ مشین نہیں ہے یا وہ مشین ہوتی وہ brand اچھ تھا میں کہ چلو وہ brand بھی لے آتا ہوں what do you do with it that is the real thing یہ لوگ سمجھ نہیں پاتے please اس کو سمجھیں it depends how you use a particular thing بڑی common مثال ہے cell phone ہے آپ اس کے بے شمار فائدے بھی کر سکتے you know what we are talking about right so the same goes for power lifting اب دیکھیں وہ ایک gym ہے ایک وقت power lifter بھی train کرے گا body welder بھی کرے گا swimming بھلا بھی کار رہا ہوگا بھلا 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 رہا ہوگا see the versatility of it that that's what people need to understand it's beautiful the versatility the wide array of dynamics is just amazing depending what goal they have but you can do technique manipulate but ground level is the same or not we were talking about online consultation or online personal training versus in house personal training you are of the opinion you are more in clients personal personal love if you have personally one on one face to face online training is only feasible for those who have basic knowledge have beench set with skull crushers who have idea there are lots of people who have never stepped foot in the gym before so what do online training what you can do do but once again this is my opinion no offense to people who have online prefer I give my online work but I first case can qualify or not just this morning I had a case we were discussing it yes because it came to me for online they came to me I can go out of country but they want to benefit from your knowledge from your expertise they want to learn perfect but if there somebody who doesn't know how he not then online is not meant for you have to be honest as a trainer you have to keep transparency what normally you think goes into the online exercise if you it's a chest day it works every way how does the online training work there are many trainers who have their videos pre-record and send them I don't understand why YouTube is full of it just open up a link and send it to the client in your chest never recorded mine but if someone doesn't know a link from YouTube and they send me their workout videos which I monitor via WhatsApp and if I correct them then I then I make my video and explain them that I will do this and a link from YouTube it works your direction follow ups don't leave the client alone I have done and to do I can see you're talking to me on my personal number so rest assured I'm there with you till the end and I am it's part of my personality so am not here to comment on anybody else's work I respect all of them so I am available to them 24 7 so you are more now I will send messages and always answer them so I stay with them till the I feel like the flexibility and the freedom that you get with online training is absolutely a vast array of clients that you can cater with the personal one like you give one dollar one one so the clientele becomes limited with one on one face to face kind of personal training versus the online one absolutely but why would you sacrifice money over when you can get because it's just a question and I do agree that people have this desire to make money and they have desires to to have their dreams come true and obviously it requires a financial part why then you don't like are not that much inclined towards the online clientele comparatively I've told you before as well that my recent model is I do online but I tell you there certain cases that come in them I know these do not fall under the online training category they need me standing next to them so I work online as well I work on personal as well I do both it's not I prefer one over the other some people online work good transformation can do some things that someone needs to push them discipline them with respect to training and all to motivate them so I cater to both I take the best of both I feel like psychological trainer just finger ruck and then all of a sudden fail just with this finger just say he push and you psychologically my mentor my mentor now I can raise it so there is this psychological thing psychological physical presence now my online clientele is on on the thing have been talking about the same report that have it's very motivating our accountability to our I was speaking to a client last late last night and I but they can lie when you are not there you don't know but when you are there one on one how can they lie you are just pushing them if they're lying sooner later they never lie through their games around 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 I don't know for what reason clients have asked them are you on any medication or you know do you smoke or do you drink or use any substance no sir we do not now when I get the blood report I had this case last month where a prolactin level was elevated I went through it maybe there no point missing how can a prolactin be so high in a guy without any valid reason and the only explanation left for that was probably the use of some sort of substance either antidepressants or something so I asked the client and they admitted yes we are using it some people you know they do that but you know a blood report never lies so you cannot get away with a blood report so you are very hard on like the blood reports as well it's very important to be fit internally as it is to be fit externally you need to be healthy on the inside you need to know that is very rare it is very rare in Pakistan I have not seen personal trainers recommending taking some no no I always do it always and is it like I don't he not do when my blood report doesn't let's say a client you know they they make a common example that some client your history level elevated and I don't that I give beef or red beans more than so I do not after blood work with me that is so rare like to be honest with you the people that I know the blood thing the blood reporting thing is like next to like non existent maybe they don't biologically or medically they are like the traditional trainers you should look this particular way regardless of what is going on inside you what a body that is the unhealthy you ever see unhealthy you are looking so great before you have blood report and take blood and you have an analysis to say who is the person dead or he died or or he died when he is dehydrated and you whole blood stream anembolics is dehydrated and your renal function has higher your liver enzymes بڑے میں آپ کا LDL بڑا ہوئے آپ کی electrolyte profile خطرناک لیول پہ آئے میں کیونکہ آپ dehydrate ہو کے stage پہ گئے ہونا تو how is that exactly healthy it's not you do look good on the outside but internally you're probably at the worst ever you mentioned like steroids like پاکستان میں جو competitions ہوتے ہیں like the use of steroids یا anabolics is it's common competition والے تو کرتے ہی کرتے ہیں مطلب آج کل تو it's very common جو آپ جس جم میں جاتے ہیں یا کسی بھی جم میں چلے رہے ہیں آپ کے ارد گرد جو ایک normal لڑکا جو جم کر رہا ہے وہ بھی کر رہا ہوگا but competition والے تو مطلب وہ تو پہلے کی باتیں تھی اب تو آپ کا the guy next door is also on steroids but is it like کیوں آپ اگر ایک consistently ایک اچھے trainer کے ساتھ رہتے ہوئے diet plan بھی آپ کا اچھا ہو آپ کی blood reports بھی ہوئے اور آپ کا customized exercise regime بھی بنی ہو اور diet plan اور stress کو بھی control کیا ہوا ہو اور need بھی آپ کی اچھی ہو اور ایک آپ کی اچھی social life بھی ہو ساری چیزیں ہوتے ہوئے do you feel like کہ وہ physique without steroids achieve کرنا it's impossible and that is why people come use their دیکھیں اب وہ depend کرتا اگلا کیا چاہتا ہے اگر ایک decent physique چاہیے why people use steroids then everybody has this particular image in mind and آج کل آپ کو یہ بھی پتا ہے سب کے اندر patience level کتنا تھوڑا ہے so they want the results faster they want to look a particular way so they do it to answer your question کہ جو ایک normal انسان ہے جس کا گھر بار کام کاروبار ہے اس نے اگر ایک decent physique بنانی ہے اس کیلئے steroids لینا لازم نہیں ہے but اس کیلئے patients ضرور لازم ہیں اور patients ہم سب میں کتنے ہی آپ اچھے سے جانتے ہیں again i have heard that these anabolics have like اس کے آپ کے organs پر بڑے شدید effects ہوتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے سامنے یہ کیا پڑا ہوئے گھڑ ہے yes یہ اگر میں دو ڈال رہا ہوں دو بڑے مزے کی اور یہ green tea یہ میں پوری plate اس میں الٹا دوں گا تو پھر آپ کے خیال سے کیا ہوگا i am abusing it right you are abusing it تو علاقے میں نے تیسرا کیوب ڈال لیا ہے آپ normally دو پیت رہی ہیں اب آپ abuse کرنے لگے اب میں abuse کرنے لگے تو وہ دیکھیں میرے ہاتھ میں تھا تو every man for themselves اگر کسی کو ایک particular look achieve کرنے کے لیے anabolic steroids وہ لے رہے ہیں and they know how to do it and they know how to come off it safely میں اور آپ کون ہوتے ہیں judge کرنے والے لیکن اگر وہ جم میں abuse کو مطلب چھے مہینے ہوئے ہیں اور وہ جا کے steroids استعمال کر رہے ہیں اور اپنی science خود کر رہے ہیں اس کا اس کا نقصان تو ہوگا so even if somebody comes to you and وہ کہہ رہے ہیں کہ oh no 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 clients اگر مجھ سے steroids کا question پوچھے گا اس کو میں سمجھاؤں گا لیکن میری supervision میں جو میرے personal training clients ہیں بارہ سال میں they have never done steroids hand on heart but اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یار اس کا ایک safe use ہے اور آپ کو جو کرنا چاہے and they come to me for guiding them کہ جی I have made a conscious decision کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی پانچ چار سال کی training ہے چھے سال کی training ہے and they're adults they recognize کی جیس کے side effects and we are ready to take on the risk please guide us you have the necessary testing as well please guide us monitor us supervise us we have made this conscious decision we want you to guide us then I'll do it any case that go wrong after all the conscious decision all the right testing all the right protocols applied or خدا نہ خاصتا کہیں پہ hey wire خلط ڈیریکشن میں چلی گئی ہے after all the supervision at the same time very possible oh wow کیوں نہیں ہو سکتا it's still risky right everything is risky what's not risky in life everything آپ نے بڑی جنرین بات کیا یہ تو بالکل درست بات ہے آپ کے پاس ایک experienced panel of surgeons ہو کیا operation surgeries they don't go wrong they do yes they take even a consent اسی کو وہ آپ سے waiver form sign کروا لیتے ہیں ایسا ہی ہے even in minor surgeries as well یار وہ آپ تیر کی جاؤ وہ hot air بالون میں بیٹھنے سے پہلے آپ سے sign کرا لیتے ہیں imagine and so I agree with you it can still go wrong کیوں نہیں جا سکتا 100% ہر انسان کے اوپر ایک effect different ہوتا نا دوسرے سے تو بالکل جا سکتا ہے آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں سیلی so everything is کہ pros and cons ہیں if you want to look like a certain way under even the supervision of an expert everything has pros and cons keep this in mind that look we are here اور ایک جو expert ہے وہ آپ کو یہ چیز پہلے بتائے گا کہ بھائی یہ چیز ہو سکتی ہے یہ بھی ہو سکتی ہے we will try using our expertise to minimize it and make sure it does not happen but ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا اسے throughout this conversation I realized that you have a deeper sense of life now and because the situation that you are going through in your life because of your mother and seen what you have seen so far made you a completely different person right now because if I would it's the same for all of us were you the same person two years ago as you are now you changed right کافی aspects آپ کے thinking بدلتی ہے اور مرتے دن تک ایسے ہی ہوگا we evolve our thinking changes we learn تو یہ سب کے ساتھ اسے میرے ساتھ نہیں when you see your loved one going through this struggle of life right the people who are very near to you right and when you see them struggle for life and you have you do everything in your power to make sure that they are in good shape they become دیکھیں نہیں بھئی یہ ایسی misconception جو میں نے اس سال اپنے سے سیکھ بھی لی اور میں دوسروں کو بھی بتاتا ہوں we do not control anything anything نہ آپ نہ میں نہ 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 ڈیٹر بھائی نہ دوسرے بھائی we control nothing ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں جس تن انسان یہ چیز جلد جلد جب تک سمجھ لے اتنا ہی اس کے لئے بہتر ہے we control nothing what we can control is our attitude towards happiness towards tragedy towards trials and tribulations but اگر ہم کو یہ لگتا ہے ہم کچھ کنٹرول کرتے ہیں we do not اللہ کیا آدم سا بہ جی ہم کچھ بھی کنٹرول نہیں کرتے اور یہ احمقانہ سوچ ہوگی کسی اگر اس کو لگتا ہے کہ کچھ بھی کنٹرول کرتا ہے we do not i think جیتنا جلدی آپ اس چیز کو realize کر لہت جلدی peaceful ہو جاتے ہے at least اپنی بات کرتا ہم i have realized i control nothing right but i go with the flow but what impacts does it create on you as a person it creates the same on me as it does for you or anybody میں کوئی ڈیفرن یونیک انسان نہیں ہوں مجھے بھی چیزیں پسند ہیں مجھے لے کے لوگوں کو لکھو گا یار philosophically so chvive deep down impact wise as a person yes 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 جیسے میں نے پہلے کہا والدہ کی condition دیکھ اور ابھی بھی جب میں ان کے پاس جاتا ہوں پوچھتا اللہ بول رہی ہے تو پھر میں جس کے ہاتھ پہ سلامت ہے سی ٹھیک ابھی تک what right do I have to complain مجھے تو ہر سانس کا شکریہ ادا کرنا چاہئے تو اس لحاظ سے میری سوچ بھو بدلی مجھ سے ناشکری برداشت نہیں ہوتی اور ناشکری لوگ برداشت نہیں ہوتا تو اپنے حالات کو لے کے پیٹ رہے آپ خود دو چاہ دن بعد کو گئے اس کو نہیں بلا نا گلی تفہ سیم یار سب کے ساتھ میں بھی سی مدر نہیں کر سکتا نا داؤ بات that we are just here to support you morally inspiration wise آپ اچھا advice دے سکتے آپ اپنی power میں جو آپ help کر سکتے اپنے resources نچھاور کر سکتے لیکن اگر اگلے کی نیت ہی نہیں ایک چیز کی تو پھر ہدایت اگر چاہیے تو ہدایت so nowadays we can call you like the amir khan of the fitness industry because you are very selective of the projects that you undertake the clients that you work with right and you have not been like that i have to see the values and the vision or the person coming to me what is his goal what he is trying to achieve you are very selective of such things as well now i've been like that since the last couple of years but i take my clients i take my clients very carefully i pick them very carefully کیونکہ میرا client مجھے represent کہہ رہا so i will choose a good representation of mine i will not just take everybody who comes up to me اگر آپ کا اور میرا ایک thought process match کرتا ہے ہماری wavelengths match کرتی ہیں مجھے آپ کا مقصد سمجھ میں آتا ہے i see the fire in your heart and the fire in your soul and i feel i can be the one to help you i'll take you on but if i feel yeah this is not the one for me and vice versa صرف ایسا نہیں کہ میں ہی اس چیز کا رہت رکھتا ہوں client بھی رکھ سکتا ہے کیا maybe what i am looking for شاید he's not the guy تو اس کو بھی اتنا ہی برابر حق ہے جتنا مجھے ہے but i take clients very carefully look hasan i really enjoyed this conversation or the way you opened up i really appreciate that thank you likewise for our audience who wanted to know more about you like where you are active if people have some questions or people want to discover your work where they can find you دیکھیں میں اپنے سوشل میڈیا کو خودھانیل کرتا ہوں so if they message me on my instagram or my facebook i personally read them and i reply to them ملنا چاہتے ہیں ایف ٹین میں میں ہوتا ہوں اوائی فٹنس میں وہ در آکے مل سکتے ہیں ہم very easily ایف ٹین مرکس right ایف ٹین مرکس میں تو بڑے حرام سجی عوامی بندوں ہوں عوام کی بیش میں ہوتا ہوں بڑا آسان ہے مجھ سے ملنا اور کبھی اتوار کے دن آپ تو خیر اسلامباد میں کافی ویکنڈزیں ہوئیں ڈلی دروازہ نیاری شاپ پہ آپ مجھے مل سکتے ہیں تو بھئی ہم عوامی لوگ ہیں جس نے ملنے کبھی نہ نہیں کیا میرے لیے بڑی عزت کی بات ہوتی ہے جب کوئی محبتوں سے عزت سے ملنے آتا ہے میں کوشش ہوتی ہوں اس کو ڈبل محبت اور ڈبل عزت دے کے واپس بیجو تو i'm very easy person to meet and approach not an angry guy at all not an angry one that i was like supposing thank you very much حسان بھائی it's been an honor once again and once again thank you حسان بھائی آپ اس کا size دیکھ سکتے ہیں کہ لگتا ہے کہ single پسلی نے ہلک کے ساتھ ہاتھ ملایا ہوا ہے so thank you very much حسان بھائی you're welcome thank you so much and inshallah i will see you in the next one allahfiz allahfiz